پہلے سات دن میں آپ لوگ کون سی انٹی بائیوٹک چلائیں چوزے کی فلشنگ کپ کریں پانی کون سا دیں اور چوزے کے لئے تیمپریچر کیسے مینٹین کریں اور چوزے کی اچھی بروڈنگ کریں کہ آپ کا کوئی چوزہ نہ مرے اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو کمپلیٹ کائیڈ لائن دی جائے گی یہ فارمولا آپ سو چوزوں سے لے کے ہزاروں لاکھوں چوزوں تک یہی فارمولا بنائی جاتا ہے تو آپ لوگ اگر چینل پر نیو ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں اور زیادہ سے زیادہ دوستان شیئر کریں جی ویور سب سے پہلا جو انتہاب ہوتا ہے آپ نے ایک والیٹی چکس کا جیسا کہ ہمارے فارم کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک والیٹی چکس کی آپ نے پہچانو نہیں چاہیے یہ آپ ہیچری سے منگوائیں کسی بروکر سے منگوائیں کسی سے بھی منگوائیں ایک والیٹی چکس آپ کے پاس تقریباً تیس سے بتیس گرام کھاتا ہے گولڈن میشری کا ٹھیک ہے جب یہ آپ کے فارم کے اوپر آ جائے تو اس کے بعد آپ لوگوں نے نیچے پہلے چکس پیپر بچھانا ہے چکس پیپر بچھا کے اس کے اوپر چوزے کو جو ہے کھول دینا ہے ٹھیک ہے کھولنے کے بعد اب آپ لوگ فیصلہ کریں گے کہ اگر آپ کا چوزہ زیادہ ڈی ہائیڈریٹڈ ہے یا آپ کا چوزے میں مسئلہ ہے یعنی تھک چکا ہے تو آپ نے ایک اور ایس جو ہے وہ آپ لوگوں نے پانچ نیٹر پانی میں لگانا ہے اس حساب سے جتنا بھی آپ کا چوزہ بنتا ہے اس حساب سے آپ نے اور ایس اس میں استعمال کروا دینا ہے اور ایس کا پانی آپ نے چلا دینا ہے پھر اس کے بعد اگلا فیصلہ آپ لوگ یہ دیکھو گے کہ آپ کا چوزہ جو ہے اگر تو آپ وہ ہیچری والے آپ کو ہیچنگ ٹائم بھی بتا دیتے ہیں اگر اس کو نکلے پانچ دس گھنٹے ہو گئے ہیں تو پھر دس سے بارہ گھنٹے ہو گئے ہیں تو پھر آپ چلا لیں ویسے چوبیس گھنٹے تک اس کے اندر جو یوک ہے خودتی طور پر وہ اس کے اندر موجود ہوتی ہیں لیکن یہ ڈسی ہیں آپ لوگ جب گھر چوزہ لاؤ گے اگر وہ بھوکا محسوس ہو تو آپ لوگ اس کو فیڈ چلائیں ادروائی اس کو بارہ گھنٹے تک بھوکا رہنے دیں چوبیس گھنٹے تک بھی آپ رکھ سکتے ہیں تاکہ اس کا جو اندر زردی ہے اس کو کھا لے اور اس کا یوک انفیکشن نہ بنے اچھا جب چوزہ آ گیا تو پھر آپ نے چوزے کو پانی بھی دے دیا اب رات کے ٹائم جو ہوتا ہے اکثر فارمر درجہ حرارت میں پہلی تو بات ہے آپ نے مینٹین کرنا ہے چوتیس ڈگری آپ نے پہلے ساتھ دن درجہ حرارت اس کا رکھنا ہے اگر درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے تو آپ لوگوں نے پنکھا لگانا ہے یا پیڑ لگانا ہے یا کولا لگانا ہے اور اس کا مو باہر کی طرف ان کو ڈریک خواہ نہ لگے ٹھیک ہے تیسری بات آپ لوگوں نے نیچے جو چکس پیپر ہے وہ بھی بچھا دی آپ لوگ اس کو پہلے دو دن فیڈ جو ہے وہ نیچے بھی دے سکتے ہیں کیونکہ ان کو فیڈ نظر نہیں آتی لہذا نیچے رکھیں گے انلیمیٹڈ فیڈ دیں جب یہ چوزہ فیڈ کھا لے پہلے ساتھ دن پہلی دن تو آپ رکھ دیں جب یہ کھا لے نئی فیڈ ڈال دیں اس کو اچھا اب آپ نے صبح و ٹائم اگر سپوز چوزہ آپ کے پاس رسیب ہوا آپ نے اور ایس چلا دیا ٹھیک ہے دن میں دو دفعہ آپ نے یہ سادہ ایک دفعہ سادہ پانی بھی اس کو دینا ہے اب شام کی باری آگے شام میں آپ نے اس کو فیڈ دینی ہے سٹارٹر فیڈ دیں آپ لوگ زیرو سائز کی ہوتی ہے سٹارٹر فیڈ دینے کے بعد آپ لوگ ان کو جناب پانی کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی آپ لوگ جو ہے نا اس کو یہ دے سکتے ہیں کہ ویٹامنز ویٹامنز میں آپ سائیمن سٹریس دے سکتے ہیں وائٹ آسول سپر دے سکتے ہیں کہ چھوٹے پمانے پہ تو وائٹ آلین لے لیں لائسووٹ لے لیں ہر ایک پہ دوز اگر وائٹ آسول سپر یہ وائٹ آلین لائسووٹ ٹھیک ہے یہ دیں گے تو آپ ایک ڈھکن ایک لیٹر کے اندر ایک یعنی پانچ کیجی پانچ لیٹر کے اندر ایک ڈھکن استعمال کریں گے اور اگر آپ لوگ وہ دے رہے ہیں وائٹ آسول سپر یا سائیمن سٹریس تو وہ دو گرام فی لیٹر کے حساب سے آپ لوگ چلائیں جی ویوریس کے بعد نیکس ہمارے پاس پروسس ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کے چورزہ میں اب دوسرا اوزن فیڈ دے دی آپ نے آپ لوگوں نے چوزے کو اپنے کو بیٹھنے نہیں دینا رات کے وقت اب ہو گیا پہلی رات جو ہوتی ہے بڑی خطرناک اور اس میں موٹلٹی لیول بہت زیادہ ہوتا ہے اس میں آپ دوستوں نے کرنا کہا ہے کہ اپنے چوزے کو ہر گھنٹے کے بعد آپ نے اس کو چلاتے رہنا یہ نہیں چلانے سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ جائیں فارم کے اندر چوزہ کٹھا نہ ہو پائے ٹھیک ہے اور یہ کام آپ نے پہلی رات کرنا ہے تاکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ چوزے ایک دوسرے کے پاس اٹھ کے بیٹھتے ہیں اور دب کے نیچے ہی مر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو مسائل آتے ہیں اچھا اب یہ رات آپ نے جب چوزے کو ہر گھنٹے بعد بگائیں گے تو وہ آٹومیٹک ان میں وہ مسئلہ نہیں آئے گا اور ان کی موٹلٹی لیول نہیں ہوگی اچھا اس کے بعد سیکنڈ ڈے آ جاتا ہے فلیشنگ آ جاتا ہے فلیشنگ یہ ایک بڑا اہم پروسس ہے فلیشنگ آپ فیڈ کے ذریعے کروا سکتے ہیں گھڑ کے ذریعے کروا سکتے ہیں چینی کے ذریعے کروا سکتے ہیں یا کوئی بھی اچھا کیڈنی فلیشر استعمال کر کے کروا سکتے ہیں تو ساری طریقہ کا فلیشنگ کے آپ لوگوں کو بھی بتا جائیں گے اس میں دوسرے دن پر یہ کب ایسے فلیشنگ کی ضرورت پڑتی ہے فلیشنگ کی ضرورت تب پڑتی ہے جب آپ کا چوزہ بیٹھ رہا ہو اس کی جو پیچھے بیٹ والی جگہ ہے وہاں پہ جو ہے اگر اس کی بیٹ لگی ہو اور اگر آپ بڑے مطلب بریڈر ہے آپ کے پاس یا آپ کے پاس دوسرے چوزے ٹھیک ہے تو ان کی فلیشنگ مہینے بعد کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر کے جو میدہ ہے وہ فریش ہو جاتا ہے اور ان کا ویٹ گین میں اضافات اچھا اب آپ نے آپ لوگوں نے چلا دینا ہے دو گھنٹے کی پیاس دے کہ چوزے کو آپ لوگوں نے یہ چوزہ پانی اس کو چلا دینا ہے اچھا اس کے بعد آپ لوگوں دوستوں سے یہ بھی شیئر کر دوں کہ فلیشنگ والا پانی پلانے کے بعد اب اگلا پروسس یہ آ جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو کوئی بھی انٹی بائیوٹک دینی ہوتی ہے یا بخار کا سیرپ کیونکہ چوزہ پہلے دو دن آپ کا بہت ایکٹیو رہتا ہے جب آپ فلیشنگ کریں گے تو چوزہ تھوڑا سا ڈیلا بھی ہو سکتا ہے اس سے پریشانی نہیں لینی اچھا تو اب آپ لوگوں نے اچھا سرکے سے بھی آپ فلیشنگ کر سکتے ہیں فلیشنگ کے لیے اگر کڈنی فلیشنگ اس کے اوپر ڈول لکھی ہوتی ہے سرکہ بارہ سی سی فی لیٹر کے حساب سے اور آپ کے پاس جو ہے گھڑ جو ہے اس کو آپ نے دو کیجی فی فیڈ کے بیک کے اندر آپ اس کی چارش بنا کے استعمال کروا سکتے ہیں تاکہ آپ کا چوزہ جو ہے وہ فریش ہو جائے اچھا اس کے بعد اگلی بات کریں گے کہ اب ہم تیسرے دن میں شروع ہو گئے اب ہم نے انٹی بارٹیک کا کورس کرنا ہے جو تین سے پانچ دن کے اندر پانچ دن تک وہ چلایا جاتا ہے اس میں اگر آپ چھوٹے پر مانے پر کر رہے ہیں تو آپ کیری سیف استعمال کر لیں آپ پیناڈول کر لیں آپ اکیری سیف انٹی بارٹیک ہے پیناڈول بخار کے لیے ان میں سے کوئی ایک کر لیں یا آپ لوگ اس کے اندر پیناڈول بروفین اور فلیجر تین کا کمبینیشن بلا کے یا آپ لوگ سپٹرون فلیجر اور آپ لوگ جو ہے بروفین اس کا کمبینیشن بنا کے آپ لوگ تین سے پانچ دن چلائے تک تک کہ چوزے کے اندر اگر مسئلہ آ رہا ہے تو وہ آپ کا مسئلہ دور ہو جائے اس کے بعد اگلی بات آپ دوسرے سے شیئر کرتا جاؤں کہ آپ نے یہ سات دن کا کورس کرنا ہے ہر رات کو آپ نے لائٹیں آن رکھنی ہے پہلے دو سے تین دن بلکہ سات دن بھی رکھنے تو کوئی مسئلہ نہیں رات کو لائٹ آن رہے آپ چوزے کو پہلے تین سے چار دن تک حالاتے رہیں پھر یہ آج تاستہ سٹیبر ہونا شروع ہو جائے گا اور پھر آپ کو اس چوزے کو ہلانے کی ضرورت نہیں یعنی اس کو آگے پیچھے کرنے کی ضرورت نہیں وہ خود ہی آٹومیٹک اڈجسٹ ہو جائے گا انوارمنٹ میں اس کے بعد دوستو آپ دوسرے سے یہ بھی شیئر کر دوں کہ آپ نے فیڈ انلیمیٹر جب یہ فیڈ کھا لیں نئی فیڈ آپ لوگوں نے ڈال دینی ہے کیونکہ جتنی ایف سی آر یہ پہلے دنوں میں لے کے آتا ہے اتنی لائف کے کسی حصے میں نہیں یہ لے کے آتا تو آپ دوستو کو اچھا اب ویکسن کی بات کر لیتے ہیں تو پہلے آپ نے میرکس کی ویکسن وہاں سے کروا کے آنی ہے لازمی کروائیں میرکس کی اور اگر اس کے بعد آپ نے تیسرے دن پہ انڈی آئی بی کی کلڈ ویکسن یعنی کلڈ اگر لگوا سکتے ہیں تو بیسٹ ہے نہیں تو آپ پانی کے اندر اس کو لگائیں وہ پانی سو کی آپ کو مل جائے گی ایک ہزار چوزے کے لیے وہ آپ لوگ لازمی کروائیں پھر اس کے بعد اگلا بارویں دن پہ گمبر ہوگی اور پھر اکیس میں دن پہ آپ لوگ انڈی لسوٹا کریں گے اور پھر آر مہینے کے بعد ایک دفعہ انڈی آئی بی اور ایک دفعہ انڈی لسوٹا کریں گے اور اسی طرح آپ اپنے فلاگ کو جہاں تک لے کے جائیں گے وہ آپ کا فلاگ سیو رہے گا یہ سیونڈ دن کی آپ لوگوں سے جو ایپ روڈنگ کے مناظر آپ دوستوں سے شیئر کر دی اور اگر آپ دوست چینل پر نہیں ہوا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر جائے گا اور اپنے زیادہ سے دوستوں تک شیئر کیجئے گا تینکس فور ووچنگ پاکستان